دوسرا کام کیا کرو دو کام اور زندگی میں سچ بولو جھوٹ نہ بولو سچ بولو جھوٹ نہ بولو سچ بولو جھوٹ نہ بولو چاہے تم دکاندار ہو تم زمیدار ہو تم سیسردان ہو تم پولیس والے ہو تم وکیل ہو تم جج ہو تم مزور ہو مستری ہو رڑی والے ہو چھوٹے ہو بڑے ہو مرد ہے عورت ہے کرباری جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو سچ بولو سچ بولو سچ بولو قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے فَنِجَا لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِبِينَ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت میرا پاکستانی کہتا ہے جھوٹ دے بغیر تا روٹین ہی بندہ بنا سکتا جھوٹ دے بغیر تا کامنے ٹھول دے جھوٹ دے بغیر پولیس دین اوکرے نہیں ہوں دی جھوٹ دے بغیر وقالن نہیں ہوں دی جھوٹ دے بغیر ماں مشبہ داری دکان نہیں چل دی جھوٹ دے بغیر زمدہ رہنی ہوتا لانت ہے میرے اللہ کی ہر اس چیز پر جس پر جھوٹ کی لانت ہو جس پر جھوٹ کی سیاہی ہو مسلمان میرے نبی نے فرمایا مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے جھوٹ کبھی نہیں دو سکتا دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا اللہ کے واسطے سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو سچے بولو اور کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرو اللہ تمہاری چوئیس گھنٹے کی زندگی کو نماز بنا دے گا تمہاری دکان نماز تمہارا دفتر نماز تمہاری نوکری نماز تمہاری نماز بھی نماز اور تمہاری کمائی بھی نماز سمیدارہ نماز اور ریڑی نماز مل نماز حکومت صدارت وزارت سیاست رب ذل جلال کی قسم سچا اور دیانت والا مسلمان وہ چوبیس گھنٹے کا نماز ہی بن جاتا ہے اس کا ہر عمل نماز بن جاتا ہے صرف پانچ نماز آدم اتھاج نہیں رہ جاندہ اس کا ہر عمل نماز بن جاتا ہے تو سچ کی نیت کرتے ہو نمازوں کی نیت کرتے ہو کسی کو دھوکہ تو نہیں دوگے آج کے بعد دیانت داری سے چلو گے نا